درخت لگانے کے بارے میں کچھ دینی لحاظ سے فضیلت بتا دیں اور لوگوں کو محولیات کی خرابی کی وجہ سے تھوڑی ترغیب بھی دلا دیں ہم تو بڑے خوش ہیں پرامنسٹر نے نیوسمیٹ کی ہے یہ درخت لگانے والی یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ادروائز تو پولوشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درخت لگاتا ہے اور پرندے اور انسان اس سے نفع اٹھاتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے صدقہ جاری ہے تو ایک تو نفع اٹھانا اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے نیچے پڑاؤ کیا کرتے تھے گرمیوں میں اس وقت ظاہر ہے کہ جو ماحول کی علودگی والا معاملہ نہیں تھا ڈیزل پٹرول جو ہے زمین کے ادھر ہی تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا یہ ساری پولوشن تو بعد میں آئی ہے اب تو ہمیں سینٹیفکلی یہ بات پتا ہے کہ یہ پودے جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے یہ قدرت کے پھیپڑے ہیں یہ اکسیجن پیدا کرتے ہیں کارون ڈائیک سائیڈ کو ختم کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت ضروری ہے کہ پودے زیادہ تعداد میں لگائے جائیں اور جو لگائے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائیں باقی یہ چیز تھی کہہ کے ظاہر ہے جب عبادیاں بڑھیں گی تو اس کے لیے بعض وقت ایسی جگہوں پہ جھنگلات کاٹنے پڑ جاتے ہیں تو درخت لگانے چاہیے یہ سواب کا کام اس کو سواب سمجھ کے کریں خصوصا جو لوگ جن کی دکانیں ہیں وہ اپنی دکانوں کے باہر اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں سڑکوں کے کنارے پہ وہ سڑک اور دکان کے درمیان قبضہ کرنے کے لیے نہیں سر یعنی یہ قوم ہر معامل میں دونمری کی طرف جاتی ہیں تو سا سا ڈریس کرنا ضروری ہے کہ وہ درخت لگ رہے ہوں اللہ کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ زمین پہ قبضے کے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس نے ایک بالیس زمین بھی نو انچ یا دس انچ دبائی کسی کی زمین و اسمان کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا یہاں لوگ پورے پورے پلات حرب کر جاتے ہیں اور نجائس جگہوں کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں جب وہ مسجد گرا جاتے ہیں آکے تو پھر یہ گستاکی کے فتوے لگا دیتے ہیں بھئی نجائس جگہ پہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد بنی ہی نہیں اللہ کے حضور وہ مسجد ہے ہی نہیں وہ فراد ہے ٹھیک کے پی میں کئی مسجدیں ہیں وہ کنڈے لگا کے وہ ایسی اور پنکھے چلا رہے ہیں مسجدوں کے اور کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں چوری کے مال سے اور وہاں بل ہی نہیں رہا آکے نمازیں پڑھتے ہیں کتنے کہتے ہیں کاروباری لوگ ہیں وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا بل نہیں دے سکتے دے نا بل تو اس قسم کی نیکییں نہ ہو کہ جس میں آپ میں اخلاقی برائی ہیں یہ الٹا گناہ ہی ہے یہ اسی طریقے سے آپ گٹر کے پانی سے وضوح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہوگی اس سے اس سے بہتر تیمہم کر لیتے آپ نہ پاک پانی سے تو نہیں ہوگا